بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ محمد مدصیر تو میں حاضر ہوں ہنگری سکولٹر شپ کی حفلی سے تو آپ کو بتا دوں کہ اس کا مشملہ ہوگا اس کا مائنشن دیٹ اور ایسے ایر تنگ اپلائی پرسائے شروع ہو چکے ہیں اس میں کیسے اپلائے کرنا ہے الیٹیٹ ایڈیے کیا ایچ ایر تنگ ایشای لہم دیٹیل کے ساتھ دسکس کریں گے لیکن اس سے پہل میں اپنے تمام میری ویوری سے ریکویس کروں گا ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب گئیں تاکہ آپ کو ناوڑا ہر قسم کی job ہر قسم کی سکولش ہر قسم کی admission کابلیٹ بھی دا پیسٹ و پرائم ملتی رہے اب بات یہ ہے کہ آپ کے benefit کے لیے اپنے home apply کے بھی سروشت کی ہے آپ پاٹکستان انٹرنیشنل اور کسی بھی scholarship کے لیے کسی بھی job کے لیے کسی بھی جگہ admission کے لیے بھی apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ گھر بیٹھے ایک call or message پر apply کروا سکتے ہیں ہم آپ کا online apply ہماری ہوگی اس کے لیے آپ کو کسی دارے کسی shop ایک کسی بھی تھرڈ پرسن کے پاس آنے کے کوئی ضرورت نہیں ہے simply آپ گھر بیٹھے ہمارے ویٹس اپ نمبر پہ کونٹیکٹ کر رہیں گے تمام information کو فیلی حاصل کر کے بھی minimum close کے ساتھ آپ apply کروا سکتے ہیں یہاں پہ میرے سامنی ایڈپٹائزمنٹ موجود ہے جس کو پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ last year of apply جو ہے وہ پندرہ جنوری ہے اب apply کیسے کرنا ہے یہاں پہ دوہ ڈفرینٹ پورٹل سکتے ہیں اور یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ failure submit online بہت پورٹل آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ یہاں پہ اپنی application کو دونوں پورٹل پہ ہنگریری کی بھی پورٹل ہے اس کے اوپر بھی اپنے submit out کرنا اور ساتھ میں HEC کا جو پورٹل دونوں پہ اس کے اوپر بھی اپنے submit out کرنا ہے یہاں پہ applicant and advice to submit their queries یہاں پہ اگر کوئی اپنے کوئی question ہے تو آپ اس کے اوپر submit out کریں گے HEC study field can be found آپ نے کون کون سے courses ہے کون کون سے elaboration ہے تو کوئی point of view جو آپ جانا چاہتے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب HEC aptitude کی test کی بات کی جاتے applicant with valid aptitude hair test اور undergraduate program کے لیے جو use hat ہوتا ہے اب میں بتاتا چلوں کہ آپ کو hair test جیسے لوگوں نے دے دیا وہ تو valid good hygiene لوگوں کو نہیں دیا تو آپ دوبارہ بھی apply کر سکتے ہیں یہ etc.hc ان کے official website ہے جس کے اوپر تمام قسم کے test کی جو ہے وہ conduction کی جاتی ہے آپ اس پہ website کے اوپر آئیں گے یہاں پہ آپ اپنا portal کو login کریں گے login کرنے کے پاس اپنا account create کریں گے یہاں پہ جیسے ہی آپ کو بتا دیا گیا کہ یہاں پہ staff nurse کے یہاں پہ minister of defense protection MOD کی یہ آپ کے لیے نہیں ہے لیکن یہاں پہ آپ کو hair test اور use hat test کے option مل جائے گا تو آپ نے جس طرح یہ اس کے اوپر click out کرنا ہے اسی طرح آپ یہاں پہ click out کر کے اپنا hair test اور use hat کے لیے آپ اپلائے کر سکتے ہیں اسی طرح آپ کو date مل جائے گے تو آپ نے اس کے اوپر hair test اگر آپ نے hair test نہیں دیا hair test جو ہے وہ خاص اور خاص ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں نے mphil اور phd کے لیے apply کرنا ہے جو use hat test ہے وہ خاص اور خاص ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں نے bs program کے لیے یا جو ہے وہ after that اپنے study کو continue کرنا ہے اب یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں اپنے study کو اگر search out کروں اگر آپ proper procedure کو مزید دیکھوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کل لوگوں نے کہا ہے کہ جسے بھی پاکستانی نے کرنا ہے تو آپ لوگ کیا کریں گے اس website کو search out کریں گے اب میں legitimate area کو دیکھتا ہوں hcc.gov.pk.site یہاں پہ میں search out کرتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں hcc.gov.site یہاں پہ میں arl search کرتا ہوں حوال حسنا یہاں پے اس website के اوپر تمام details پتائیں گے ہوں اپنے слова کے لئے اپلائے کرنا تو کیسے اپلائے کرنے ہیں آپ کو ریکوائرمنٹس کے آئیت سے دینا تو کیسے دینا ہے اگر ہے بھی تو جو جو ریکوائرمنٹس ہوں گے اس کی ویب سائٹ جو ہمارے جتنی بھی انٹرنیشنل سکولشپس اپن ہوتے ہیں بلوڑ کے اندر وہ سٹیفن ہیں انگریریم سکولشپس ایسی کی اوپر اپڈیٹشن آتی ہے تو ہم لوگ نے ایسی کی طرح ہی اپلائے کرنا ہوتا ہے کیونکہ ایسی کی اندر ہی تمام اپلائے کریں گے اور ساری انفرمیشن کو یہاں پر پروپرٹی سے دیکھیں گے اور اس کو فالو اپ کریں گے تاکہ آپ کا جو فارم ہے وہ سکسیسیبل جو ہے وہ پروپرٹی سے ہو سکے اور آپ پر سکسیسپل ویسے آپ اپلائے کر سکے آپ اپلائے کر سکے آپ میرا تھوڑا سی نیٹ کا ایشو آ رہا ہے ادرواس میں آپ کو یہاں پر اوپن کر کے دکھاتا اور آپ کو لیبوریٹ کرتا کہ آپ کا لیجیبیٹی کریٹریہ بعض وقت سکولرشپس ایسی ہوتی ہیں جیسے کبھی چینہ گورنمنٹ سکولرشپ آئی ہی ہے تو سکولرشپس ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر آپ کا ٹوٹلی سب کچھ کور کیا جاتا ہے آپ کا کھانے کے خراجات آپ کے مسک کے خراجات آپ کے ریزیڈنس آپ کے ہیلتھ میڈکل ایچ ایچ ایفتنگ جو ہے وہ آپ کا ٹرائیولنگ کے ایکسپینس ایچ ایفتنگ سب کچھ کور کیا جاتا ہے تو جیتے بھی کانیڈیٹس اس کے اندر دیکھیں گے تو اگر اس کے اندر کو اگر میں بات کروں تو فولی فونڈیٹ یا سکولرشپ ہوگی جہاں تا کہ میرا بات ہے کیونکہ لازم بھی ایسا سیم تھا جیتے بھی کانیڈیٹس نے اپلائی کیا تو وہ فولی فونڈیٹ ہی گئے تھے اور فولی فونڈیٹ ہی اس چپرچنٹی کو آویل کیا تھا اب جیسے ہمارے سامنے یہاں پہ ایچ ایسی کی ویب شائٹ اوپن ہوتی تو میں الیبوریٹ کر کے بتا بھی دیتا ہوں آپ کو کہ آپ نے کیا فارم کو کیسے فل اپ کرنا ہے اور کیسے کچھ کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ میرے پاس ایڈورٹائزمنٹ کو پر دو فارم اوپیلیبل ہے ایک ایسی کی ویب شائٹ اوپر آپ نے تمام ڈاکومنٹس اپڈیٹ کرنا ہے اور اسی طرح یہاں پہ ہنگریری کی جو ویب شائٹ ہے اس کے اوپر بھی آپ نے تمام ڈاکومنٹس کو فل اپ کرنا ہے تو آپ کو اپڈیٹ یہاں پہ مل لگتی ہے اور الیجیبیٹ کریٹی کو میں الیبوریٹ کر دیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں میرے سامنے الیجیبیٹی کریٹی آ جاتا ہے ایک بھی یہاں پہ سب سے پہلے یہاں پہ الیجیبیٹی کریٹی کو آپ بچڑ کو دیکھیں گے افر ٹوالی یورف کا ایڈکیشن یہاں پہ سارا کچھ آپ کے سامنے بنچن کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ڈفرنٹ ایف ایکیوز بھی ہوتے ہیں ایف ایکیوز کو بھی دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ ایان پہ اویلیبل پروگرام کی بات کی جاتے ہیں کہ آپ کو وہ پروگرام کو دیکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ یہ پوٹال ویلیبل آپ نے لیش کو ایکسس کرنا ہے چیز کو دیکھیں یہاں پہ دیکھیں کہ سب سے پہلے بات کے بات is the legitimate criteria of stiff and hangrarian یہاں پہ ساری چیزیں discuss ہی گئی ہیں اور اس کے بعد second question آہ کے سامنے آڈاتا ہے اب آئی ہے اپلائیڈ on HEC portal do I need to apply on stiff and gray وہ کہہ دیتیسی منٹی to apply apply on both portal HEC اور اس portal پہ what are the deadline یہاں پہ 15 janvary 24 deadline ہے what is the criteria of final selection academic background written test score at least 50% approved final government quota interview by hangrarian authority یہاں پہ interview بھی ہوگا can we apply for undergraduate engineering program یہاں پہ وہ بتایا گیا ہے can we select engineering program master یہاں پہ وہ سب کچھ بتایا گیا ہے is IELTS necessary for applying Hungarian scholarship candidates applying for Hungarian scholarship need to provide English proficiency certificate candidates applying for master and PhD need to track the requirements of Hungarian university that they are required to apply for university IELTS or not بطلب جو BS program کے لئے ہن کو English proficiency certificate بھی چل جائے گا جبکہ اگر میں بات کروں master and PhD تو آپ کو IELTS اپنے university website سے دیکھنا جا کے اس کے recording apply کرنا تو آئی hope کہ یہ سمجھ آ چکے ہوگی اگر مزید information جانا چاہتے ہیں please ہمارے چنل کو subscribe کریں لائک شیئر کریں ہمارے پار سیف نمبر پر کونٹیکٹ کریں thank you جزا کر اللہ موسیقی 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 موسیقی